فاؤنڈیشن ادھیاکش حافیج علی نیامت نے بتایا کہ رمجان کے پویتر مہینے کی شروعات ہو گئی ہے جن سیوہ فاؤنڈیشن کی ٹیم روجہ رکھ کر بھی مدد کر رہی ہے سو سے ایک سو پچاس پریباروں کو دیے جا رہے ہیں ٹیم کی طرف سے راسن مصب جی کرونا وائرس کے روپ میں دیس میں فیلی مہماری کو دیکھتے ہوئے لاغو کیے گئے لاغڈاؤن کے بابا جن سیوہ فاؤنڈیشن گریب و اصحائی کے لیے شیوہ کارے کر رہی ہے انسانیت کی مدد کے لیے اس فاؤنڈیشن کی شروعات کی گئی ہے ادھیاکش نے بتایا کہ اپنے تحصیل چھتروہ گاؤں کے علامہ پرانی باجار، شیط گنج، مہتا وناب، فول خان، موتی نگر، مہاوت بستی، پورا دوسی، کاجی کا پورا، چوہٹا، الوی آنا کھان جادہ آدھی محلوں اور گاؤں میں سوسل ڈسٹینس کا پارن کرتے ہوئے جرورتمند پریواروں کو راشن اپلد کر آیا جایا ساہ گن سے روی کمار مشرا کی ریپورٹ اس سمائے ہم کھڑے ہیں مچھلی سہر کسوے میں جہاں پہ ہم آپ کو دکھائیں گا لاغ ڈاؤن کے دوران جو گریبوں کو بھوجان ان جو ہے ان کو دان دیا جا رہا ہے جس سے کوئی بھوکھا نہ مرنے پائے ہم آپ کو آج چلیے ملاتے ہیں ایک ایسے انسانیت سے ملاتے ہیں جو انسانیت کے نام پر مر مٹنے والے ہیں جو ہمارے حافظ نیامت بھائی ہیں جو پترکار بھی ہیں وہ جو ہے گریبوں کے گھر گھر جا کر کے انگ دان اور سبجی کچھ بھی ہو سب کو جو ہے ہر گریبوں کے گھر گھر جا کر کے دان کرتے ہیں آئیے ہم مجھ سے ملاتے ہیں سر آپ کا سن نام کیا ہے جی میں حافظ نیامت قریشی مچھلی شہر قصبے کا رہنے والا ہوں اور مچھلی شہر سے تعلق رکھتا ہوں اور میں بہیسیت ایک امام ہوں میں روڈویس کی مسجد میں نماز بھی پڑھاتا ہوں اور جب سے لاپ ڈاؤن کی شروعات ہوئی ہے تب سے لے کے آج تک ہماری سنسطہ جن سیوہ فاؤنڈیشن آج ہمارا 28 دن ہے تین رمضان ہے ہمارے سمجھ ٹیم روزے سے ہے روزہ رکھ کر ہماری سمجھ ٹیم گھر گھر جا کر ضرورت مندوں کو ضرورت کی چیزیں 28 دن سے مہیا کراتی آئی ہے تین دن رمضان ہے سارے ساتھی ہمارے روزے سے ہیں سولہ سترے گھنٹے کے روزہ رہتا بھوکے ہیں لیکن سبھی ساتھی سبھی لوگوں نے اس کام کو اپنے دیش کا اپنے ہندوستان کا فرض سمجھ کر ایک ایک انسان کے پاس جا کر سر وہ سماج تک جا کر ضرورت کی چیزیں مہیا کرائیں سر آپ یہ جو اندان کرتے ہیں آپ کس طرح سے اندان کر رہے ہیں اس میں گریبوں کو میں اس طریقے سے اندان کرتا ہوں جیسا کہ ہماری پورانی سبزی منڈی ہے سبزی منڈی کے سمس دکندار چھوٹے بڑے سبھی دکنداروں نے ہمارا صحیح کیا آج 28 دن سے کوئی سبزی دے دیتا سبزی کے روپ میں کوئی آلو دے دے رہا ہے پیاز دے دے رہا ہے دھنیا مرچہ اس طریقے سے دے دے رہا آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم رمضان کا دن ہے اور ہم لوگوں نے یہ کلیکشن کیا ہے دندس بیس بیس پچاس جن کو جو ہو سکا انہوں نے گھپ دان کیا یہ چیز بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسہ جو ہے جنتا کا ہے جنتا تک پہنچنا چاہیے یہ میسے کچھ لیے اس پیسے کو دکھائے جا رہا ہے ٹھیک ہے سر آپ سے میں یہ پہنچنا چاہوں گا کہ یہ جو لاک ڈاؤن چرہ رہا ہے جو اپنے ڈاؤن ہو رہی ہے اس میں آپ سب جو ہے اس کو پیسے کس روح میں دیکھنا چاہتے ہیں میں تو یہ چاہتا ہوں کہ یہ استثی جو ہے جلد سے جلد صحیح ہو جائے کیونکہ ہمارے سبست ٹیم جو ہے روزہ ہے اور ہم لوگ نماز پڑھ کر ترابی پڑھ کر گھروں میں نماز پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یقین جو ہے اللہ پر ہے ہم اسلام سے تعلق رکھتے ہیں ہم دعا یہ کریں گے جلد سے جلد اللہ پاک پورے دنیا سے اس کو رونا جیسی بڑی بیماری کو ہمارے ہمارے اللہ اس کو ختم کر دے میرے بیمیسر پارٹنر انڈیو ٹیوی سویانگر جونپوس ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چنے بھی ہے اور جو ہے سبجی بھی رکھی گئی ہے یہاں پہ آلو بھی ہے ہر سامگری ہے جو کھانے کے پوری سامگری یہاں پہ رکھا گیا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں پوری سامگری یہاں پہ ہر گریبوں کے پاس گھر گھر جا کر کے ان کو دان دیے جا رہا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ 28 دن سے لگاتا ہے یہاں پہ پالک بھی رکھا گا 28 دن سے جو ہے یہاں پہ اندان سبجی دان ہر گریبوں کے گھر گھر جا کر کے یہاں پہ کیے جا رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سبھی جو ہے کارکرتہ بندوں ہمارے جو بھائی بندوں ہیں یہاں پہ سب دیکھیں یہ لگے ہوئے ہیں کاری میں لگے ہوئے ہیں جس سے ہر گریبوں کے گھر گھر جا کر کے یہ اندان اور سبجی دان کر سکیں اور یہ آپس میں جو ہے سب ایک کر کے سبجی ہو چاہے کوئی سبجی الگ الگ کر کے رکھا جا رہا ہے یہاں بھی پیاج بھی ہے ٹماٹر بھی دیکھیں بھائی بندوں جو نکال کر رکھ رہے ہیں اگلی خبر یو پی کے پریاغ راج جلے سے ہے جہاں گندہ تالاب کی پانی پینے کے مجبور ہے یہ گریب جی ہاں یہ گھٹنا آپ کے حردہ کو جھگ جھوڑ دے گا یو پی کے پریاغ راج جلے سے خبر ہے جسے دیکھ کر آپ بھی آواک رہ جائیں گے کرونا کو لے کر پورا بھارت لاکڈاؤن ہے ساب سفائی کا بسیر دھیان دیا جا رہا ہے وہیں یہ خبر آپ کو جھگ جھوڑ کر رکھ دے گا انسان جانور ہو گئے ہیں اور گندے تالاب کا پانی پینے کو مجبور ہو گئے ہیں یہ ونچت پریوار ان کو نہ تو راسن کا لاب